اسلام علیکم میرا نام عظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیوز گیس قیمتوں میں اضافہ مالکان نے سی این جی سٹیشنز بند کر دیئے بصورت دیگر سی این جی سٹیشنز بند رکھنے کا اعلان کر دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود قرائے کم نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت آگئی نادرہ کو جالی پاکستانی پاسپورٹس رکھنے والے افغانوں کے شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کا منافع سترہ ماہ کی بلند سطح پر پہنچ گیا ستمبر میں غیر ملکی کمپنیز نے سولہ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر اپنے وطن ترسیل کیے شہر قائد میں انفلونس وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جس کی تصدیق خود محکمہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر کے کی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی نہ ہوسکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد پولیس کی جانب سے پچپن گاڑیاں کرائی ناما کی خلاف ورزی پر تھانے بند کر دی گئیں پولیس کی جانب سے آٹھ روز میں چار سو اکسٹھ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی پیٹرول سستہ ہونے کے بعد زلعی انتظامیہ کی جانب سے نیا قرائے ناما جاری کیا گیا نئے قرائے ناما پر عمل درامد نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف اسلام آباد پولیس کی مہم جاری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک پہنچانا مقصد ہے عوام قرائے ناما پر عمل درامد نہ کرنے والی گاڑیوں کی نشاندہ ہی میں مدد کریں دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ عالمی مارکٹ میں کروڈ آئیل کی قیمت میں فی بیرل پانچ ڈالر کمی دیکھنے میں آئی ہے آئندہ ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے ہائی سپیڈ بیزل کی قیمت میں سولہ روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے